اچھا بھئی آج ہم ہدایہ کی جلد سانی کتاب النکاح سے شروع کریں گے آئیے شروع میں سب دعا پڑھ لیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و أصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و أصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آله وآصحابه وبارک وسلم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعصره وتمیمه بالخیر وبکا نستعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعصره وتمیمه بالخیر وبکا نستعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعصره وتمیمه بالخیر وبکا نستعین یا فتاح یا علیم آمین آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آله وآصحابه وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آله وآصحابه وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آله وآصحابه وبارک وسلم اچھا بھئی اب کتاب میں سے بھی تھوڑی عبارت پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کتاب النکاح قال النکاح ینعکد بالعجاب من قبول لفظین وعبر بہما عن الماضی لئن نصیغت وانتانت لیل اخبار لیل اخبار وزعا فقد جعلت لیل انشاء شرعا دفعا لیل حاجت وینعکد بالفظین وعبر بالعقدهما عن الماضی و بالآخری عن المستقبلی مثل ان یکول زوجنی و یکول زوجنی لیانا هذا توقیم بالنکاح والواحد یتولا طرفی النکاح على ما نبینه انشاءاللہ تعالی حچہ دیکھئے بھئی کتاب کی عبارت پھر دیکھ لیجئے کتاب النکاح قال ان نکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بهما عن الماضی لئن نصیغت وانتانت لیل اخبار وزعا فقد جعلت لیل انشاء شرعا دفعا للحاجت وینعقد بلفظین یعبر باحدهما عن الماضی و بالآخر عن المستقبل مثل ان یقول زوجنی فَيَقُولُ زَوَّجْتُكَ لِأَنَّ هَذَا تَوْقِيلٌ بِالنِّكَاح وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّ لَا تَرَفَيِّن نِكَاح عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ انشاء اللہ تعالی صاحبِ ہدایہ کے احوال تو آپ جلدِ اول میں پڑھ چکے ہوں گے لیکن یہاں مختصراً میں پھر ذکر کر دیتا ہوں یاد رکھو صاحبِ ہدایہ جو ہیں ان کا لقب برحان الدین تھا بھئی قدیم زمانے کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان کو قوم کی طرف سے بادشاہ کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ان کو لقب دیے جاتے تھے بھئی جتنا بڑا عالم ہوتا ویسا ہی اس کی شان کے مطابق ان کو لقب دیا جاتا تھا بھئی تو صاحبِ ہدایہ کا لقب برحان الدین تھا بھئی برحان الدین یعنی وہ برحان کا معنی ہے دلیل بھئی یعنی وہ دین کی دلیل ہیں بھئی اللہ نے ان کو علم میں اتنا انچا مقام دیا تھا کہ اس زمانے کے علماء ان کو دین کی دلیل قرار دیتے ہیں بھئی اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے بھئی ابو الحسن عرب کے اندر جو ہے کنیت رکھی جاتی تھی اور یہ کسی شخص کے معزز ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی تو بڑے بڑے معزز لوگ اپنی کنیت رکھتے تھے بھئی تو صاحبِ ہدایہ کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی بھئی اور آپ کا نام علی ہے اور آپ بیٹے ہیں ابو بکر کے تو علی ابن ابو بکر اور آپ فرغانی اور مرغینانی کی نسبت سے مشہور ہیں بھئی جیسے لاہور والا لاہوری کہلاتا ہے ملتان والا ملتانی کہلاتا ہے اسی طرح صاحبِ ہدایہ جو ہے صاحبِ ہدایہ جو ہیں وہ فرغانی بھی کہلاتے ہیں فرغانی یعنی فرغانا والے اور مرغینانی بھی کہلاتے ہیں فرغانا ایک بڑے علاقے کا نام تھا یوں سمجھو جیسے کوئی زلہ ہو یا سوبہ ہو تو وہ فرغانا اس کا نام تھا اور اس کے اندر ایک بستی مرغینان جو ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے صاحبِ ہدایہ مرغینانی کی نسبت سے مشہور ہیں بھئی مرغینانی اور یہ فرغانا اور مرغینان یہ آج کل اس ملک کو اسبکستان کہتے ہیں بھئی افغانستان کے اس طرف یہ ملک واقع ہے روس کے اندر پہلے شامل تھا اور پھر اس کے بعد آزاد ہوا الگ ملک ہے اسبکستان بھئی اور یہ علاقہ ماورا ان نہر کہلاتا ہے افغانستان کے دوسری جانب مغربی جانب ایک بڑا دریا ہے بھئی دریا ہے اور عربی زبان میں دریا کو نہر کہتے ہیں نہر تو اسبکستان دریا کے اس پار ہے تو یہ سارا علاقہ جو دریا کے اس طرف تھا اس کو ماورا ان نہر کہتے تھے یعنی دریا کے پیچھے کا علاقہ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ اور یہاں کے علماء نے دین کی عظیم خدمات سرانجان دی ہیں انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھئی قدیم زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء دیکھ لیں اکثر آپ کو اسی علاقے کے ملیں گے بھئی یہ بخارہ و سمرقن اسی علاقے کے اندر واقع ہے بھئی اور امام بخاری بھی اس علاقے کے ہیں امام مسلم بھی وہاں کے ہیں صاحبِ ہدایہ بھی وہاں کے ہیں اور علامہ ابن کثیر بھی وہاں کے ہیں جتنے آپ دیکھتے جائیں اکثر علماء آپ کو اس علاقے کے ملیں گے تو اس علاقے والوں نے دین کی بڑی عظیم خدمات سرانجان دیں تو صاحبِ ہدایہ بھی اس علاقے کے تھے یعنی یوں کو ہو بھئی یعنی روس کے علاقے کے تھے کہاں تھے اب تو روس ٹوٹ چکا ہے ختم ہو گیا لیکن یہ پہلے اسی میں داخل تھا کچھ عرصہ قبل بھئی تو یہ اس بکستان علاقہ ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ پانچ سو گیارہ ہجری میں علماء لکھتے ہیں پانچ سو گیارہ ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش پانچ سو تیس ہجری میں ہوئی ہے تو پیدائش کس سن میں ہوئی یہ قطعی اور یقینی طور پر علم نہیں البتہ بعض پانچ سو گیارہ ہجری ذکر کرتے ہیں اور بعض پانچ سو تیس ہجری ذکر کرتے ہیں اور صاحبِ ہدایہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ پانچ سو تیرانوے ہجری میں ہوئی ہے پانچ سو تیرانوے ہجری میں ذکرہ کے مہینے میں چودہ ذکرہ کو اور پیر کی رات آپ کا انتقال ہوا گئی پیر کی رات صاحبِ ہدایہ بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے فقیح تھے بہت بڑے اصولی تھے اور بہت بڑے عدیب تھے بھئی یہ ہدایہ یہ شقہ کے اعتبار سے صرف اونچی کتاب نہیں ہے بلکہ علمِ عدب کے اعتبار سے بھی بہت اونچی کتاب ہے بھئی بہت اونچی کتاب یہ جو ہدایہ ہے اس کا مطن بھی صاحبِ ہدایہ نے خود ترتیب دیا صاحبِ ہدایہ خود ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے خدوری اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر سے اخذ کرتے ہوئے ایک مطن ترتیب دیا اور اس کا نام انہوں نے بدایت المبتدی رکھا تو یہ دو چار چیزیں جو آپ میں ذکر کر رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بھئی یاد رکھنی ہے کہ اس ہدایہ کے مطن کا کیا نام ہے بدایت المبتدی بدایت المبتدی اور یہ مطن کس سے تیار کیا انہوں نے خودوری سے اور جامع صغیر سے اکثر عبارات خودوری کی ہیں مطن جو ہے لیکن کہیں کہیں جہاں ضرورت پیش آتی ہے کوئی مسئلہ جو جامع صغیر کے اندر ذکر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اور خودوری کے اندر وہ مسئلہ ذکر نہیں اور صاحبِ ہدایہ اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں البتہ زیادہ عبارات جو ہیں وہ صاحبِ قدوری کی لیتے ہیں چنانچہ اس لئے ہر صفحے پر آپ کو قدوری کی عبارتیں یہاں ملیں گی اور پھر ان کی شرع کرتے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی صاحبِ ہدایہ نے جب یہ مطن لکھا بدایت المبتدی تو پھر اس کی شرع بھی انہوں نے خود لکھی اور اس کا نام انہوں نے رکھا کفایت المنتحی مطن کیا ہے بدایت المبتدی اور شرع کیا کفایت المنتحی بدایت المبتدی بھئی دیکھو نام ترجمے میں غور کر مبتدی ابتدائی طالب علم بدایت المبتدی بدایہ کا معنی ہے شروع کرنا آغاز کرنا بدایت المبتدی مبتدی طالب علم کا آغاز بھئی اس کی ابتداء جو ہے یعنی اس سے وہ ابتداء کرے اور کفایت المنتحی منتحی کہتے ہیں آخری درجہ کا طالب علم یعنی جو علوم کی تکمیل کر رہا ہے تو کفایت المنتحی یعنی یہ ایسی شرع ہے جو منتحی طالب علم کے لئے کافی ہے بھئی وہ اس کو پڑھ لے تو یہ اس کے لئے کافی ہے تو یہ جو کفایت المنتحی شرع لکھی صاحبِ ہدایہ نے یہ اسی جلدوں میں تھی اسی جلدوں میں قدیم علماء کی محنت پر اور ان کی آوقات میں برکت پر انسان غور کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھئی کیسے لوگ تھے بھئی اور کتنی برکت تھی ان کے وقت کے اندر اسی جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی اور ایسی کتاب کی جس کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں گے عام کتاب نہیں کہ بھر لکھتے چلے گئے نہیں ایک ایک لفظ سوچ کر اور عبارات بنا کر مسائل ذکر کرتے ہوئے اور پھر آج کل تو روشنائی والے قلم ہیں آپ قلم میں سیاہی روشنائی بھر لیتے ہیں اور پھر لکھتے چلے جاتے ہیں پروائی نہیں ہوتی جتنے بھی صفحے لکھیں پہلے تو قلم وہ سیاہی میں ڈبو ڈبو کر ایک ایک لفظ لکھنا پڑتا تھا بھئی یعنی تیز لکھ ہی نہیں سکتا تھا آدمی زیادہ وہ یہ مسائل سوچتے بھی تھے دلائل کو اکٹھا بھی کرتے ان کو ترتیب بھی دیتے تھے اپنی طرف سے نئے نئے دلائل بھی ذکر کرتے تھے قرآن و حدیث میں غور کر کے اور پھر یہ سارے کو لکھتے اور تو انہوں نے اسی جلدوں میں لکھا اسی طرح بعض کتابیں جو ہیں وہ سینکڑوں جلدوں میں ہیں انسان سنتا حیران رہ جاتا ہے تو صاحبِ ہدایے نے یہ اسی جلدوں میں شرع لکھی پھر خیال ہوا کہ یہ تو بڑی طویل ہو گئی اسی جلدیں بھئی اتنی حمد کون کرے گا کہ اسی جلدوں کو پڑے گئی چنانچہ پھر آپ نے ارادہ کیا اور چار جلدوں میں اس کا خلاصہ لکھا ان اسی جلدوں کا خلاصہ چار جلدوں کی صورت میں لکھا گویا ایک ایک جلد بیس بیس جلدوں کا خلاصہ بن گئی تو چار جلدوں میں اس کا خلاصہ لکھا اور اس کا نام ہدایہ رکھا تو ہدایہ کی کل چار جلدیں ہیں آج ہم جلدیں ثانی پڑ رہے ہیں اور یہ جو چار جلدیں لکھیں یہ صاحبِ ہدایہ نے تقریبا تیرہ سال کے عرصے میں لکھیں پہلے وہ اسی جلدیں لکھیں پھر ان کا خلاصہ تیرہ سال میں لکھا تو شب و روز محنت کرتے ہوئے تیرہ سال میں صاحبِ ہدایہ نے یہ خلاصہ تحریر فرمایا اور صاحبِ ہدایہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے اور یہ جو ہدایہ وہ تصنیف فرما رہے تھے اس سارے عرصے میں وہ روزہ رکھتے تھے اور کوشش فرماتے تھے کہ کسی کو روزے کے بارے میں پتا ہی نہ چلے جو چنانچہ گھر سے خادم کھانا لے کر آتا تو صاحبِ ہدایہ فرماتے کہ رکھ کر چلے جاؤ وہ کھانا رکھ کر چلا جاتا پھر صاحبِ ہدایہ کسی طالب علم وغیرہ کو بلاتے اور وہ کھانا اسے کھلا دیتے اور پھر خادم آتا برطن خالی ہوتے تو وہ سمجھتا شاہد صاحبِ ہدایہ نے کھانا کھا لیا ہے تو اس طرح صاحبِ ہدایہ نے تیرہ سال تک اس اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے اور حد درے کی محنت و مشقت کرتے ہوئے یہ کتاب تصنیف فرمائی بھئی اور عند اللہ پھر اس کو وہ قبولیت حاصل ہوئی کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو علماء اور طلباء کی توجہ کا مرکز بنا دیا سینکڑوں سال سے یہ مدارس دینیا کے اندر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے بھئی اور یہ کسی بھی کتاب کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے اور یہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے بھئی ہدایہ اور میں نے ذکر کیا کہ اس کی عبارات نہایت فصیح و بلیغ ہیں یہ تو فقہی مسائل ذکر فرما رہے ہیں لیکن عبارات اتنی فصیح و بلیغ ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے آپ خود بھی دیکھیں گے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا بھئی لیکن جو عربیت کے ماہرین ہیں وہ اس کے عبارتیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ جو اس قریب کے زمانے میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور اللہ نے ان کو ایسا عظیم حافظہ اور ایسا ذہن نصیب فرمایا تھا کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بھئی دیکھو دو چیزیں ہیں ایک ہے حافظہ اور ایک ہے چیزوں کا تجزیہ کرنا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو محدثین گزرے ہیں یہ ان کو اللہ نے حافظہ بہت طوی نصیب فرمایا تھا اور یہ جو فقہہ ہیں ان کا حافظہ تو تیز تھا لیکن محدثین کے مقابلے کا نہیں یہ نہیں کہ ان کا ذہن کمزور تھا نہیں نہیں حافظہ ان کا بھی بہت طوی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ نے چیزوں کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی تھی یہ قرآن و حدیث میں غور کر کر کے مسائل نکالتے تھے جہاں تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا بھئی تو ذہن میں چیزوں کو محفوظ کرنا اور چیز ہے اور پھر اس میں غور و فکر کر کے نئے نئے مسائل نکالنا اور دلائل کا استمباد کرنا دلیل بنانا سورہ کبرہ ملانا اور کھرے کھوٹے کو پہچاننا کہ کونسی بات قوی ہے کونسی بات کمزور ہے کونسی دلیل مضبوط ہے ان سب کو تجزیہ کرنا اور نتیجے تک پہنچنا یہ ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے تو بعضوں کو اللہ نے ایک صلاحیت زیادہ دی بعضوں کو دوسری صلاحیت زیادہ دی لیکن علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ان کو اللہ نے انسان غور کرتا ہے تو اللہ نے ان کو دونوں صلاحیتیں کمال درجے کی نصیب فرمائی تھی وہ خود فرماتے تھے کہ میں مجتہید ہوں میں مجتہید ہوں تو علماء ذکر کرتے کہ حضرت آپ تو امام صاحب کی بیروی کرتے ہیں پھر مجتہید کیسے ہو گئے مجتہید تو خود قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل نکالتا ہے فرمایا کہ نہیں میں مجتہید ہوں اور میں قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتا ہوں لیکن عجیب بات یہ ہے میں جو بھی مسئلہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے نکالتا ہوں وہ بیعینی ہی وہی ہوتا ہے جو امام صاحب نے نکالا ہے یا ان کے تلامزہ نے نکالا ہے اور ان کو اللہ نے انتہائی قوی حافظہ بھی نصیب فرمایا تھا یہ کسی کتاب کی عبارت پر سرسری نظر ڈال لیتے تھے تو پچیس تیس سال تک ان کو بھولتا ہی نہیں تھا اور جس کتاب کو گہری نظر سے دیکھ لیتے تھے وہ تو پھر ساری زندگی ہی ان کو نہیں بھولتی تھی اخبار کا مطالعہ نہیں کرتے تھے بعضوں نے ذکر کہ حضرت آپ اخبار کیوں نہیں دیکھتے فرمایا بھئی میں جو کچھ پڑھتا ہوں میرے حافظہ میں محفوظ ہو جاتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ بیکار باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی تو علامہ انور شاہ کاشمیر رحم اللہ جن کا ایسا ذہن تھا ایسا حافظہ تھا ان سے جب کوئی بڑی کتابوں کے بارے میں پوچھتے کہ حضرت یہ بڑی زبردست کتاب ہے کیا آپ اس جیسی کتاب لکھ سکتے ہیں تو فرماتے اس سے بہتر میں لکھ سکتا لیکن چند کتابیں ایسی تھیں جن کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ اتنی بلند کتابیں ہیں ان کے عبارتیں اتنی اعلی دردیں کی ہیں کہ میں ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا تو تین چار کتابیں تھیں اور ان میں سے ایک ہدایہ ہے بھئی ہدایہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس کے عبارتیں اتنے اعلی درجے کی ہیں کہ میں اس جیسی چند ستریں بھی نہیں لکھ سکتا چند لائنیں بھی میں نہیں لکھ سکتا اتنی فسحہ عبارتیں ہیں تو یہ تھے صاحبِ ہدایہ بھئی اور میں نے بتلایا کہ ان کا انتقال جو ہے وہ پانچ سو تیرانوے ہجری میں ہوا ہے پانچ سو تیرانوے ہجری میں اور صاحبِ ہدایہ کی عادت تھی کہ وہ درس کی ابتدہ ہمیشہ بدھ کے دن فرمایا کرتے تھے طلبہ کو جب بھی نیا درس شروع کرواتے تو بدھ کے دن درس کی ابتدہ کرواتے اسی لئے ہم نے بھی آج بدھ کے دن اس کتاب کی ابتدہ کی ہے اور صاحبِ ہدایہ اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر فرماتے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدھ کے دن جو کام شروع کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا ذکر حدیث میں جمعرات کے دن کے بارے میں بھی ملتا ہے اور پیر کے دن کے بارے میں بھی ملتا ہے معلوم ہوا بدھ کے دن یا جمعرات کے دن یا پیر کے دن کوئی کام شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں خاص برکت فرماتے ہیں اور وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے تو یہ تھے صاحبِ ہدایہ کے مختصر احوال اس ساتھ ساتھ علمِ فقہ کی تاریخ موضوع اور غرض غائق وہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے پہلی جلد کے اندر بھی خدوری بغیرہ میں بھی لیکن مختصرا پھر میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں علمِ فقہ علمِ فقہ کی تعریف کیا ہے یاد رکھو علمِ فقہ هو علم بالأحکام شرعیت العملیت عن عدلت تفصیلیہ هو علم وہ جاننا ہے کس چیز کو؟ احکام شرعیہ عملیہ کو احکام شرعیہ دیکھو شرعیہ کی قید آئی تو غیر شرعی احکام نکل گئے یہاں صرف شرعی احکام کی بحث ہوگی اور نیس الاحکام شرعیہت العملیہ عملیہ کی قید سکیدریہ ان احکام کو نکال دیا جن کا تعلق عقیدے سے ہے بھئی بھئی ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ عمل جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے جیسے دیکھو نماز نماز میں عمل کرنا پڑے گا قیام رکو سجدہ وغیرہ روزے کے اندر بھی عمل ہے کہ کھانے پینے وغیرہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے ذکر بھی آپ اللہ کا کرتے ہیں تو زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے تو یہ چیزیں یہ عمل ہیں بھئی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے بھئی اس میں کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا جیسے اللہ ایک ہے دیکھو یہاں کچھ کرنا نہیں پڑا ہاں بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے اس کو ماننا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جنت موجود ہے جہنم موجود ہے اور اسی طرح قیامت کا دن قائم ہوگا تو یہ سب کیا ہیں یہ عقیدے ہیں اس میں اعتقاد رکھنا پڑتا ہے عقیدہ رکھنا پڑتا ہے اور عمل کی اس میں حاجت نہیں تو یہاں فقہ کے اندر عقیدے کی بحث نہیں ہوگی عقیدے کی بحث علم کلام میں ہوتی ہے علم کلام کے اندر تو علم بالاحکام شرعیت العملیت علم فقہ وہ نام ہے احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا عن عدلت تفصیلیہ ان کے عدلت تفصیلیہ سے یعنی تفصیلی دلائل کے ساتھ کس کے ساتھ یعنی ہر ہر مسئلے کی دلیلیں ذکر ہوں گی نماز کی کیا دلیل ہے پھر نماز کے اندر قیام کی کیا دلیل ہے رکو کی کیا دلیل ہے سجدے کی کیا دلیل ہے روزہ ہے روزے کی کیا دلیل ہے ہر ہر مسئلے کی الگ الگ دلیلیں ذکر ہوں گی یہاں پر جبکہ اس کے مقابلے میں اصول فقہ ہے اصول فقہ کے اندر ایک قانون اور ذابطہ ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس قانون اور ذابطے پر کئی مسائل نکالے جاتے ہیں قانون اور ذابطہ ایک اور پھر اس پر کئی مسائل مرتب کر لیے تو وہ کیا ہے اصول فقہ فقہ کے اصول قوانین بے ذابطے لیکن یہ جو فقہ ہے اس کے اندر قوانین اور ذابطیں نہیں ہوں گے بلکہ ہر ہر مسئلے کی الگ الگ دلیل ذکر ہوگی تو یہ معنی ہے عدلہ تفصیلیہ کا اور عدلہ تفصیلیہ آپ جانتے ہیں چار ہیں بھئی قرآن حدیث اجماع اور قیاس کسی بھی چیز کی دلیل آپ ذکر کرتے ہیں بھئی احکام شرعیہ میں سے کسی بھی چیز کی آپ دلیل ذکر کرتے ہیں تو کس سے ذکر کرتے ہیں انہی چار چیزوں سے قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے تو یہ ہیں عدلہ تفصیلیہ ہر ہر مسئلے کے لیے انہی چاروں میں سے اس کی جو جو دلیلیں ہیں قرآن میں جو جو دلیلیں ہیں حدیث میں جو جو دلیلیں ہیں اجماع ہے یا قیاس ہے ان سب کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہے علم فقہ تو علم فقہ کی کیا تعریف ہوئی وعلمن بالأحکام شرعیہ العملیتی عن عدلتیہ التفصیلیہ احکام شرعیہ عملیہ کو جاننا ان کے عدلہ تفصیلیہ سے اور اس کا موضوع جو ہے وہ فعل مکلف ہے مکلف کلف یکلف تکلیف کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار بنانا یہ انسان کیا ہے اس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے آخرت میں اسے پوچھا جائے گا بھئی اس کے تمام اعمال کے بارے میں تو یہ جو ذمہ دار آدمی ہے اس کا فعل جو ہے وہ علم فقہ کا موضوع ہے بھئی اس کے ہر ہر فعل کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے بھئی اور مکلف کون ہے عاقل بالغ عاقل ہو عقل رکھنے والا ہو اور بالغ ہو بھئی تو وہ مکلف ہے بھئی تو علم فقہ کا موضوع کیا ہے فعل مکلف مکلف آدمی کا فعل یعنی عاقل بالغ آدمی کا فعل بھئی اور علم فقہ کی غرض و غائت اور اس کا مقصد جو ہے وہ سعادت دارین ہے یعنی دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا کہ دنیا میں بھی ہماری زندگی ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو بھئی ہم اللہ کے احکام پر جب عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی تو موضوع کیا ہوا فعل مکلف اور غرض و غائت کیا ہوئی سعادت دارین ہوئی یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئیں اچھی طرح باقی فدکال انشاءاللہ پڑھیں گے چلیئے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت تریک علام تریکی سوطہ مزرات درست موسیقی